اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے حب سواپ لوگ خیرت سے ہوں گے آپ لوگ کا ویلکم ہے بلکیس کوکنگ چینل پہ تو آج ایک نیو ریسپی کے ساتھ ایک نیو ولوگ کے ساتھ اور ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں کیونکہ میں اس چینل پہ آپ کو سکھا رہی ہوں بہت ہی مزدار سی ریسپی تو اس میں سے آج ایک اور ریسپی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں جی تو آپ بتائیں یہ کونسی ریسپی ہے ٹائٹل کو تو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا ہوگا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ مزدار سی توا کلیجی کی ریسپی جو آپ سٹریٹ پود میں جاتے ہیں کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تو میں سوچھا کہ آج آپ کو میں اپنے کچن میں یہ توا کلیجی بنانے سکھاؤں تاکہ آپ سٹریٹ سے اس طرح کی کلیجی کے سارے کھانا چھوڑ دیں گے اب آپ گھر کے بنے ہوئے توا کلیجی کھائیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیلیشیس سا جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کے موں میں آنے والا ہے اس توا کلیجی کو بنانے کے بعد چلیں سٹریٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تھوڑا سا اووریو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں صحیح سے کتنے ہی زیادہ پیارے ہیں اور کتنے ہی زیادہ مزددار ہیں توا کلیجی بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے کلیجی کلیجی بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کو ساف کرنا اچھے ساف کرنا اور کٹنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے ساف کرنا ہے اور تقریباً یہ میپا سے ہاف کے جی کلیجی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں منزدار دل بھی ہے ٹھیک ہے ٹو ٹی اسپون ریچلی پاوڈر ون ٹی اسپون ہلدی پاوڈر ٹھیک ہے ون ٹی اسپون یہاں پر میں نے لیا ہے گرمہ سارہ پاوڈر ون ٹی اسپون کٹی ہوئی لال میش اور یہاں پر میں نے اپنی گھر کا ہوم میٹ بھنا کٹا بلاک پیپر لیا ہے جسے ہم کالی مرچوں کا پاوڈر کہتے ہیں اور چار سے پانچ عدد آپ نے پتے لے لینا ہے کڑی پتے کے ٹھیک ہے اور ٹو ٹی اسپونر ادریک لیسن کا پیسٹ لینا ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ادریک لیسن کے پیسٹ کو آپ نے بھولنا بلکل بھی نہیں ہے اور خاص طور پر کلیجی بنائے تو بلکل بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے یہاں پہ توا میں نے لے لیا ہے اپنے گھر کا توا اپنے اچھی طرح سے گھر کا توا ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے آئیل اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلیجی ڈالنا گرم ان کے بعد اسٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب آئل گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے کلیجی جو ہے وہ بچھانا اسٹارٹ کرنا ہے اور اس اسٹیج میں بہت زبردست قسم کے آئیل اڑنے والے ہے اب آپ کیا کریں گے ڈالیں گے فرن فرن سے ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے اپنی سید کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو کچھ ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کوکن کے ٹائم اور یہاں پر اب اچھی طرح سے میں آئل میں کلیجی کو فرائی کروں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اسٹریٹ فوڈ میں جب آپ توا کلیجی جاتے ہیں لاتے اور کھاتے ہیں تو بہت مزدار طریقے سکھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسٹریٹ فوڈ کے علاوہ آپ کو یہ کلیجی گھر میں بنانا سکایا جائے کیوں کیونکہ یہ گھر کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور پلس اسٹریٹ فوڈ میں کھلے ہوئے آسمان کی نیچے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے یہاں پر میں نے ٹاماتر لیا ہے چار ادد جنہیں اچھی طرح سے موڈے سلائس میں کٹ کیا دو تین ہری ملچے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اسے گرائنڈ کر لیا اب یہاں پر ایک زبردست سا ٹاماتر کا پیسٹ آپ کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آپ نے یہاں پر ٹاماتر کا پیسٹ ساست ریڈی کر لینا ہے جب آپ چکن کلیجی کو فرائی کر رہے ہیں چکن موں میں آ رہا ہے چکن صرف موں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سوری اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی کلر چینج ہو چکے ہیں اب یہاں پر آپ ڈالیں گے سولٹ سب سے مین امپورٹن انگریڈینٹ جو سب کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون کی قریب ڈالا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ پسند دے تو آپ اس سے زیادہ ڈال لیں اگر آپ کو اس سے کم سولٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس سے کم سولٹ ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بلکل پرفیکٹ ہے اور اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو مسالے بلکل پرفیکٹ ہیں ٹھیک ہے نہ ہی آپ کے مسالے اوپر ہوں گے نہ ہی آپ کے مسالے نیچے ہوں گے بہت پرفیکٹلی جا کے جگہ بھی بیٹھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ادرک لیسنگ کا پیسٹ میں ڈال رہی ہوں اور ہر چیز ڈالنے کے بعد میں دو دو منٹ اچھی طرح سے بھونائی کر رہی ہوں کیونکہ جتنا آپ بھونتے ہیں اتنا ہی سالن کا ٹیسٹ جاتا ہے اس چیز کو آپ نے خیال رکھا ہے یہاں پر اگین میں اچھی طرح سے کلیجی کو فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے دھڑپ سے اس میں جو ہے وہ پلیٹ کے سارے مسالے ڈال دینا ہے بہت ہی زیادہ جھٹ پٹ سے یہ کلیجی توا کلیجی جو ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے بہت آرام سے آپ اسے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں سارے مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے دو تین منٹ اس سے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ٹکے دو تین منٹ آپ نے اچھی طرح سے اسے سالن میں مکس کر کے فرائی کرنا ہے ڈیس کو آپ کو نظر آنے لگ جاؤ گا جب یہ اسے مسالوں میں اچھی طرح سے مکس ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈی گھٹ جی یہ دیکھیں اب یہاں پر میں بیس میں ایک تھوڑا سا ہول بنا دوں گی کیونکہ اس پر ٹوارڈر کا پیز ڈالنا ہے جو میں نے بنا کے رکھا ہے بلکل اسی طرح سے آپ ڈالیں اور اس اسٹریج میں آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے آپ نے بڑا سا دھکن اپنے کیپنٹ سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر دھک دینا ہے جو بریانی کی دیکچی کے دھکن ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ کچھ نہیں کرنا اس کی لیڈ باہر سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دس منٹ آپ نے اسے میڈیم فلیم بھی پکانا ہے کیونکہ بھنائی کرتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ یا آٹھ منٹ ہم لوگوں نے تقریباً ہر چیز میں کلیجی کی بھنائی کیے اس کا سمیل تو بلکل ہی غائب ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دس منٹ کے بعد کیا لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں نا بلکل سٹریٹ والی کلیجی جو آپ دوا کے لیجی کھانے کے لیے جاتے ہیں بلکل ویسے ہی لگ رہے ہیں جی ہاں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو بھی وہی والی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ کی گھر پر بھی اس طرح سے دوا کے لیجی ریڈی ہو اور آپ بھی اسے تندور کی روٹی کے ساتھ یا اسی طرح سے کھاتے ہیں بہت سارے لوگ تو صرف اس کا سارن کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کے اوپر سے رکھ دوں گی سپائسی مرچی گرین چیلی بلکل موٹی والی آپ نے اس کے پر رکھ دینا ہے بس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوورال لک اتنی پیاری ہے اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ اور یقین کریں اتنی امیزن یہ توا کے لیجی بن کر ریڈی ہوئی تھی میں آپ کو وربلی اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ کے بارے میں بتائی نہیں سکتی اس کے لیے آپ کو ٹرائی کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہاں پر یہ ریڈی ہو گئی ہے دو منٹے ہمیں اس کا آئل اپر آنے دیتے ہیں پھر میں اس کی اوورال لک آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی اوورال لک اس طرح کی ہے اب آپ اسے دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سادے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تندور کے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ساری چوئیزز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ریسپی آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور اس طرح کی توا کے لیجئے اس طرح کی ڈیلیشیس 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 دیسی ریسپیز میرے سانل پر موجود ہیں بھری پڑی بھی ہیں جائیں دیکھیں ترائی کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا جی اللہ حافظ موسیقی